آپ اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ کوئی بھی اوثنٹک کتاب لیجئے اور وہاں سے نماز کے اندر جو جو پڑا جاتا ہے اس کی میننگ یاد کریں آپ ہماری ویب سائٹ اسلامزمیسج.کوم سے نماز کی نوٹس بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں پوری نماز کا طریقہ حوالوں کے ساتھ دیا ہے اور میننگ کے ساتھ دیا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں آگے یہ ہے اب تک ہم نے چھے گفلتیں دیکھی پہلی گفلت ان لوگوں کی پڑھتے ہی نہیں ہے جو نماز ان کے مطالق کیا حدیث آئی دوسرے وہ لوگ پڑھتے ہیں کوئی نماز کوئی نماز چھوڑتے ہیں ان کے لئے ہم نے دو حدیث دیکھی اثر کی نماز ایسا ہے جیسے خاندان لڑ گیا مال لڑ گیا اور نین کی وجہ سے فرض نماز چھوڑ رہے ہیں ان کے سر کچھ لے جائیں گے پتھر سے حالت برزخ میں تیسرے وہ لوگ جو پڑھتے تو ہیں لیکن ٹھیک سے نہیں پڑھتے ہیں حق ادا کر کے نہیں پڑھتے ہیں نماز میں سے کبھی خود چوری کرتے ہیں کبھی شیطان ان کی نماز سے چوری کرتا ہے کبھی اور سپیڈنگ کرتے ہیں چوتھے وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے تو ہیں لیکن خوشوئی نہیں ہے ان کا دھیان کام پہ لگا ہوا ہے یہ نماز آٹوماتک نماز ہے نہیں ان کا دھیان بھی ہونا چاہیے اس کے لئے ہم نے علاج میں کیا دیکھا اسکوری الموتہ فی صلاتک نماز میں موت کو یاد کرو آخری نماز پڑھو پانچوے وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بس جیسے ہمارے باپ دادا پڑھتے آئے ہیں میں ویسے ہی پڑھوں گا یہ تو بتاؤ آپ کے باپ دادا پڑھے لکھے نہیں تھے اگر تو آپ کیوں پڑھائی لکھائے کرتے ہو باپ دادا اگر کسی کے دھوتی پہنتے تھے تو آپ دھوتی پہنتے ہیں نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جتنا علم تھا جتنی تحقیق تھی انہوں نے اتنا کیا اللہ اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرے گا لیکن ہمارے زمانے میں جب علم عام ہے اور اگر ہم تک کوئی صحیح بات پہنچ رہی دلیل کے ساتھ پھر ہم یہ کیسے کہیں کہ میں نہیں سیکھوں گا نہیں حاصل کروں گا یہ نہیں کہنا چاہیے چھتی قسم کی غفلت وہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کیا بولتے ہیں زندگیاں نکل گئی لیکن کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ نماز میں میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تو کیا کہا میں نے اب ہم دیکھتے ہیں ساتھویں گفلت یہ ساتھویں قسم کے گفلت والے ہو سکتا ہے ان کے اندر باقی سب چیز صحیح ہے چھے کے چھے چیزوں میں کوئی گفلت نہیں لیکن ان کا ساتھویں پرابلم ہے نماز پڑھتے ہیں نا خود اپنی نماز اپنے گھر میں اپنی آفس میں وہیں پہ پڑھ لیتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے صلات الجماعتی تفضل صلات الفضی بسابن و عشرینہ درجہ کہ اکیلے پڑی ہوئی نماز اور جماعت سے پڑی ہوئی نماز میں فرق ستائیس درجوں کا ہے ٹوئنٹی سیون ٹائمز ستائیس گناہ زیادہ ثواب ملتا ہے کیا آپ نے سوچا ہے قیامت کے دن جب ہمارے عمال تولے جائیں گے ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی دوسرے طرف سارے گناہ ہوں گے اور جب ذرہ ذرہ کا حساب ہونے والا ہے تب ایک انسان جس کو نیکیاں کم پڑ گئی گناہ زیادہ ہو گئے کیا اس کے دل میں نہیں آئے کہا کاش میں جماعت سے نماز پڑھا ہوتا ٹوئنٹی سیون ٹائمز ملٹیپلائے ہو کے مجھے نیکیاں ملی ہوتی ٹوئنٹی سیون ٹائمز کس کو کہتے ہیں آپ خود بتاؤ اگر دنیاوی کوئی معاملہ ہوتا جیسے ایک مثال لیجئے کہ اگر آپ کو پتا چلے آپ کو موبائل خریدنا ہے آپ کے گھر کے نیچے ایک دکان ہے جو موبائل بیچ رہی ہے لیکن ایک موبائل خریدیں گے ایک مل جائے گا آپ کو خبر ملی کہ مارکٹ میں ایک ایسی دکان کھلی ہے جہاں پر ایک موبائل خریدو تو وہ دکان نے آفر رکھا ہے بائی ون گیٹ ٹوئنٹی سکس فری تو یہ بتائیے کہ اپنے گھر کے نیچے سے خریدیں گے کہ تھوڑا وہ مارکٹ تک جا کر وہاں سے خریدیں گے کیا کریں گے بتائیے آپ اوویسلی کوئی بھی انسان بلے گا میں مارکٹ ہی جاؤں چھبیس موبائل فری میں مل رہے ہیں ٹوئنٹی سیون ٹائمز ہو رہا ہے میرا معاملہ تو گھر کے نیچے سے میں کیوں لوں گا بے اکوف ہوں کیا تو ہے اور مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا لازم ہے واجب ہے فرض ہے سنن ابودعوت کی حدیث ہے مسند احمد میں بھی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمین ندا جو ازان سنتا ہے فلم یجب اس کا جواب نہیں دیتا ایک روایت میں آتا ہے فلم یاتی ہی ازان سن کر نماز پڑھنے آتا نہیں ہے فلا صلات اللہ وین صلات اللہ اس کی نماز نہیں ہوگی چاہے پڑھ لے تو بھی یعنی کہ پڑھے گا تو اس کا جو سواب مل رہا تھا وہ سواب سے محروم ہو رہا ہے بھلے ہی اس کا فرض ادا ہو گیا لیکن سواب سے محروم ہو رہا ہے تو جماعت سے نماز پڑھنے سے کیا ہو رہا ہے اس کو اتنا سارا عجر مل رہا ہے اور ایک فرض اس کا واجب ادا ہو رہا ہے اور ہر قدم کچھ لوگ بلتے ہیں مسجد بات دور ہے ہمارے یہاں سے ہر قدم جو ہم اٹھا کر جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نیکی لکھی آتی ہے ایک گناہ ماف ہوتا ہے ایک درجہ بلند ہوتا ہے فری میں نہیں چل رہے ہو اگر چل کے جائیں گے تو اس کا بدلہ بھی تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور صحیح بقاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد حمم تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھانے کہوں اور شولہ لے کر جاؤں اور وہ لوگوں کے گھروں کو جھلا دوں جو اب تک نماز پڑھنے نہیں آئے وجہ سے نہیں جا سکا لیکن مثال بیان کر کے بتا دیا اور جب رحمت العالمین کی زبان سے اتنی سخت مثال مل رہی نا تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی خطناک بات ہو رہی ہے تمہیں بھائی و بہنیں یہ جو لوگوں میں مزاج بنا ہوئے نا کہ ہاں اپنے اپنے نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد تک جانا لازم ہے ضروری ہے اور ہم سب کو وہ قدم بڑھانے چاہیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے چاہیے اور جماعت سے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا ہمیں 27 ٹائمز عجر زیادہ ملتا ہے مزید سعی بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بھاری نماز جو منافقوں کے لئے ہوتی ہے وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ان دونوں کو معلوم ہوتا کہ دو نمازوں میں کیا ہے وہ آتے رینگتے ہوئے بھی آنا پڑتا تو آتے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ رینگنے میں کتنی بڑی تکلیف ہے کتنی بڑی مشکت ہے رینگتے ہوئے جانا کیا ہم لوگ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے قریب کی مسجد تک رینگتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن اگر معلوم ہوتا کہ وہاں پہنچنے میں کتنا بڑا فائدہ ہے تو رینگتے ہوئے بھی جاتے تو میرے بھائی یا بہنیں ہم خود جائزہ لیں بہنوں کو بھی میں ابھاروں گا کہ اپنے شہروں کو اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے بھائی کو کہ وہ لوگ نماز کے لئے مسجد میں جائیں عورتوں کو کنسیشن دیا گیا ہے ان کی نماز ان کے گھر میں بہتر ہے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکنا لا تمنا امان مساجد اللہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکنا اور آج یہی ہو گیا لوگوں نے روک دیا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم مت رکھنا سنے بدعوت کی حدیث ہے اور بخاری میں کئی حدیثیں ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کی بیوی اس سے اجازت مانگے مسجد جانے کے لیے نمازی عشاء کے لیے تو منع مت کرنا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کے لیے عورتوں کا بھی انتظام رکھا گیا ہے حالانکہ ان کے لیے گھر میں نماز بہتر ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے بازار میں گئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی درس ہے مسجد میں کوئی شیخ کا لیکچر ہے کوئی علمی بات سیکھنے مل رہی ہے تو اب یہ موقع رکھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے معاشرے میں جب لوگوں نے عورتوں کے لیے مسجد میں انٹری منع کر دی تو کیا ہو گیا آپ کو معلوم ہے ہوا یہ کہ وہ خیر کا ذریعہ تھا وہ ہدایت کا ذریعہ تھا وہ علم کا ذریعہ تھا وہاں سے جا کر علم تعلیم سب ہوتی ہے تو جب عورتوں میں جہالت آ گئی تو کیا ہو گیا ہماری اگلی پیڑی پوری جاہل ہو گئی جب عورتوں کے اندر جہالت عام ہو گئی علم سے دوری آ گئی تو بچہ پلتا ہے تو کہاں پلتا ہے ماں کی گود میں پلتا ہے بچہ تربیت لیتا ہے تو مینلی ماں کے پاس سے لیتا ہے اببہ کے پاس سے مینلی نہیں لیتا ہے اببہ کا ایڈیشنل رول ہوتا ہے مین جو رول ہوتا ہے اس کی والدہ کا ہوتا ہے لیکن والدہ اگر دین سے دور ہو گئی تو کیا ہو گیا اب پوری سیکنڈ پیڑی اگلی پیڑی ہماری دین سے دور ہو گئی جو اتنی بڑی بیدینیاں آ گئی نا ہمارے معاشرے میں یہ کیوں آئی وہ جاؤں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائی امی بہنیں کہ یہ سات گفلتیں دیکھنے کے بعد ایک آٹوی گفلت ہے جو کئی لوگوں میں ہے کئی لوگ ہو سکتا ہے ان میں یہ سات گفلتیں نہیں ہیں میں بار بار کیوں دور آ رہا ہوں میں ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے تاکہ آپ کو یہ باتیں یاد ہو جائے اور تاکہ ان گفلتوں سے ہم خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں انشاءاللہ پہلی گفلت اب آپ بتائیے پہلی گفلت کیا ہے بلکل بھی کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے کیا کہا شرک اور کفر کے اس کے درمیان میں ایک چیز تھی ترک السلاح نماز چھوڑ دینا دوسری گفلت کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا تیسری گفلت نماز تو پڑھ رہا ہے دھنگ سے نہیں پڑھ رہا ہے چوتھی گفلت نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے خوشو نہیں ہیں پانچویں گفلت نماز تو پڑھ رہا ہے تحقیق نہیں کیا صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جیسے پڑھتا ہوں ویسے پڑھنا چھٹی گفلت نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن کبھی یہ معلوم نہیں کیا بندے نہیں کہ میں بول کیا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ساتھویں گفلت نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن خود ہی پڑھ رہا ہے جماعت سے نہیں پڑھ رہا ٹوئنٹی سیون ٹائم سواب سے محروم ہے وہ اب ہم دیکھنے والے ہیں آٹھویں گفلت آٹھویں گفلت یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز جب پڑھتے ہیں تو صرف فرض نماز پڑھتے ہیں سنت معقدہ گیر معقدہ عام نوافل کچھ بھی نہیں اونڈی فرض اب یہاں معاملہ کیا ہے نا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں فرمایا یہ حدیث ترمیدی ابن ماجہ نسائی تینوں میں ہے اور صحیح سنت سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا وہ کیا ہے آمال میں سے کیا ہے نماز نماز اچھی نکلے گی کامیاب ہو جائے گا نماز خراب نکلے گی فقط خوابہ و خسیرہ ناکام ہو جائے گا نقصان میں پڑ جائے گا اس حدیث میں یہ الفاظ ہے اس حدیث میں اب ایک اہم انفرمیشن ملنے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندے کی جب نماز کی چیکنگ ہوگی اور پتا چلے گا کہ نماز میں کمی آگئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا انظرو حلی عبدی من تتوین جاؤ دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ تتوہات ہیں تتوہات یعنی فرض کے علاوہ نمازیں پڑھائے اس نے کوئی سنتِ معقدہ غیر معقدہ جو سب کے سب عام طور پر نوافل ہی ہے نوافل فرض کے علاوہ نوافل ہوتے ہیں تو فرشتے دیکھیں گے اگر اس کے پاس نوافل نکلے گی تو وہ اس کی کمی پوری کی جائے گی نوافل جنرل ورڈ ہے اس کے اندر سنتِ معقدہ غیر معقدہ اور عام نوافل فرض کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے اسے نوافل ہی کہتے ہیں فک کے اسطلاح میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کے علاوہ کوئی اور نماز ہے تو اس کی فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی فرض کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے اسے نوافل ہی کہتے ہیں فک کے اسطلاح میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کے علاوہ کوئی اور نماز ہے تو اس کی فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی لیکن اگر نہیں ہے تو فرض کی کمی وہیں کہ وہیں رہی فرض میں کمی نکل آئی فیل ہو گیا اب کیا کریں اب وہ محروم ہو گیا بچارہ اب وہ فقط خوابہ و خسیرہ نقصان میں پڑ گیا خسارے میں پڑ گیا میرے بھائیوں می بہنیں اگر آپ ایسے شخص ہو یا ایسی بہن ہو جو نماز میں اتنے پرفیکٹ ہو کہ کوئی نماز میں کوئی قسم کی کمی آتی نہیں ہے آپ کا دھیان کبھی بھٹکتا ہی نہیں ہے آپ نماز میں کبھی تاخیر یا کبھی لیٹ یا کبھی کوئی کمی آتی نہیں ہے ہم نے کہا کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے نماز اپنے اول وقت میں پڑی جائے کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کچھ کمی آ جاتی ہے اور خطرے میں ہیں آپ کی کل خیامت کے دن جب ترازم میں تولے جائیں گے سب سے پہلے آمال جو چیک ہوں گے نماز چیک ہوگی اور نماز کے اندر اگر کمی آ جائے گی اور پوری کرنے کے لئے نفلیں موجود ہی نہیں ہیں تو فض جائیں گے اگر آپ کے اندر کوئی کمیاں آ جاتی ہے نماز میں کبھی آپ بہتر جانتے ہو خود تو پھر سنتوں کا سٹاک رکھو وہ سنت موقعہ غیر موقعہ عام نفلیں ان کا سٹاک رکھو ایک لیکچر ہے میرا عام نفلوں کے مطالق جس کے اندر الگ الگ طرح کی فرض کے علاوہ جو نمازیں ثابت ہیں اس کے تعلق سے ڈیٹیلز اور اس کے تعلق سے باتیں ملتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمہیں بھائی و میرے بہنیں اس میں بہت ضروری ہم سب کے لئے کہ ہم علم حاصل کریں اور صحیح عمل کریں تو جیسے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ایریا ہے اور پڑوسی کی ایریا ہے اور باؤنڈری کے قریب اگر ہم نے اپنی منڈیوں کو چھوڑ دیئے تو چرتے 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 ہو سکتا ہے پڑوسی کی زمین میں بھی گز جائے گی تو جو شخص سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے صرف فرض پڑتا ہے ایسا ہے جیسے باؤنڈری کے قریب ہیں ابھی ایسا بھی ہوتا ہے ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی ایمان کم ہو جاتا ہے ایمان بڑھ گیا تو نمازیں تو سیف ہیں ایمان کم ہو گیا اور سنتیں پڑھ رہے ہیں تو کوئی سنت کوئی نفل کم ہو گئی لیکن فرض سیف ہے لیکن اگر صرف فرض ہی پڑھتے ہیں اور ایمان کم ہو گیا تو شاید فرض ہی خطرے میں آ جائے گی تو اسی وجہ سے یہ آٹھوی گفلت سے بچیں اور یہ آٹھوی گفلت ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے بندہ لیکن سنتیں نہیں پڑھتا تو ہمیں جو سنتیں ثابت ہیں قرآن و حدیثیں وہ پڑھنا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بارہ رکاتیں دن بھر میں پڑھے گا سی بخاری کی حدیث ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں محل بنا دے گا اگر دنیا میں بکنگ ہو رہی ہوتی کہ آپ کو پیلس ملنے والا ہے صرف یہ کرو تو ضرور عمل کرتے لو کیونکہ لوگوں کو جو سامنے دیکھتا ہے وہی زیادہ قیمتی لگنے لگتا ہے دنیا میں اگر مکان مل رہا ہوتا تو ضرور لوگ کر لیتے ہیں لیکن یہاں تو محل کی بات ہو رہی ہے کہ محل مل جائے گا صرف یہ حیبٹ بنا دو کہ بارہ رکاتیں اور وہ بارہ کونسی رکاتیں ہیں فجر کے پہلے کی دو زہر کے پہلے کی چار بات کی دو مغرب کے بات کی دو عشاء کے بات کی دو یہ بارہ سنت موقع دا ہے اس کے علاوہ بھی کئی سنتیں ثابت ہیں جو ہمیں پڑھنے کی حیبٹ بنانا چاہیے تاکہ کل فرائز میں اگر کمی نکل آئی قیامت کے دن تو یہ کام آ جائے گی کیونکہ نماز اگر اچھی نکلے گی تو باقی عامال بھی اچھی نکلیں گے اور نماز اگر خراب نکلے گی تو باقی عامال بھی خراب نکلیں گے کل قیامت کے دن بہت بڑے پرابلم میں فض جائیں گے یہ سنتیں کام آنے والی ہے اگلی چیز نوئی گفلت اب بہت سارے لوگ ہیں جو نماز میں یہ تمام گفلتوں سے بچے ہوتے ہیں ان کا ایک نوئی پرابلم ہوتا ہے نماز میں جب جماعت سے پڑھنے پہنچتے ہیں تو لاسٹ صف میں ہوتے ہیں اینڈنگ کے آنے والوں میں سے ہوتے ہیں چار رکعات کی نماز ہے تین رکعات چھوٹ گئی آخری تشاہد ملا تھوڑا سا حصہ ملا ان کی یہی سٹوری چلتی ہے یہ نماز کے لئے جلدی آ کر ویٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو ٹائم ہے نا وہ ٹائم سے تھوڑا لیٹ 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 ہی معاملہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ پہلی صف سے تب تک گفلت کریں گے یہاں تک کہ جہنم کی آنگ میں پہنچ جائیں گے کیا مطلب دیکھیں سٹوری کیا ہوتی ہے آپ دیکھئے آدمی نے سوچا نماز پڑھنے جاؤں گا میں جماعت سے نماز پڑھنے شیطان کہتا ہے پہلے تو مجھ جاؤ اب وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں جاؤں گا تو وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جاؤ لیکن تھوڑا ایسا کام ختم کرو پھر جانا اب کام ختم کرو کام ختم کرو کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو شیطان پھر کہہ رہا ہے دیکھو ابھی تو جماعت گئی ابھی لاسٹ رکعت ملے گی وہ بھی شاید نہیں ملے گی تو بیٹر ہے ابھی کام پورا ختم کرو بعد میں پڑھ لینا ٹھیک ہے جماعت تو گئی میں کیا کروں بعد میں پڑھ لوں گا پہلے پورا کام ختم تو کرلوں کام کرتے 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 وقت جا رہا ہے شیطان کہہ رہا ہے دیکھو ابھی جماعت تو گئی ابھی اچھے سے کر کے ہی پڑھو پورا کام ٹنشن ختم ہو جائے پھر نماز پڑھنا ہوتے 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 آخر میں نمازی چلی گئی کہاں سے شروعات ہوئی پہلی صف کا ٹارگٹ چھوڑے اسی وجہ سے پوری نمازی چلی گئی آپ کو پتا ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کے کتنے ثواب ہیں سعی بخاری سعی مسلم کی حدیث ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یالم الناس لوگ اگر جانتے ما فی الندا و فی صف الاول کہ ازان دینے میں کیا آج رہ اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کیا ثواب ہے اگر لوگوں کو معلوم ہوتا اور اگر وہاں جانے کا انلی طریقہ یہی ہوتا کہ قرآن نکالیں گے نمبر آئے گا تو ہی فرس صف میں نماز پڑھنے ملے گا تو لوگ وہ بھی کرتے کیا مطلب اب جیسے مثال کے طور پر پہلی صف میں تیس لوگوں کی جگہ آئے اور پورے سو دو سو پانچ سو لوگ آگئے ہم لوگوں کو ہی پڑھنا ہے اب کیا کریں گے سب لوگ آگئے ایک ہی ٹائم پر سب لوگ آگئے پہلی صف میں نماز پڑھنے تو لگتا ہے سب کا نام دو ایک باکس میں دالیں گے قرآن نکالیں گے جس کا نام آئے گا وہ تیس لوگ نماز پہلی صف میں پڑھیں گے ایسی سین ہو جاتا تھا ازان دینے کے لئے سب لوگ آ رہے اور وہ نمبر نکالنا پڑھ رہا ہے اچھا آج تمہیں چانس دیں گے ہم لوگ ازان دینے کے لئے آج تمہیں چانس دیں گے اور پہلی صف میں پڑھنے کا آج تمہیں موقع ملنے والا ہے تو آدمی بہت خوش ہو کہ کہ آج مجھے پہلی صف میں پڑھنے کا موقع ملا لیکن آج کیا سین ہے آپ کو پتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پہلی صف میں ایک آدمی کم ہے اور دوسری صف والے کو چانس مل رہا ہے کہ پہلی صف میں پہنچ جائے تو اپنے بازو والے کو دیکھے گا آگے بڑھا جاؤ تم آگے بڑھا جاؤ بازو والے کو آگے بڑھا دیں گے کیوں کیونکہ پیچھے سے تھوڑا جلدی نکلنے ملتا ہے تو مسجد میں سے جلدی اسکیپ روٹ چاہیے تو کونسی روٹ ہے جہاں سے جلدی نکلنے ملے گا لوگوں کی نظر زیادہ وہاں ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے ابن ماجہ کی ایک روایت میں الفاظ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ و ملائکتہو یسلونہ علی اہلی صف الاول کہ اللہ تعالیٰ ورکتیں بھیجتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لئے حدیث ہی صندت سے ملتی ہے فری میں دعا مل رہی ہے یہاں لوگ دوسروں کو بولتے رہتے ہیں بھائی ذرا دعا میں آ دکھنا دعا میں آ دکھنا پتا نہیں کتنے لوگ دعا کرتے ہیں لیکن پہلی صف نہ پہنچ گئے تو فرشتے وہ لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ و اکبر فرشتے دعا کرتے ہیں اور یہ ہے پہلی صف کی فضیلت اور پہلی صف سے گفلت تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ہے نوی گفلت جو لوگوں میں ملتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں آج کے درس کے اندر آنے والی آخری گفلت اور وہ ہے کوئی شخص نماز پڑھنے تو پہنچ رہا ہے جماعت سے پڑھنے پہنچ رہا ہے اور الحمدللہ ہم ہائر این ہائر لیول سے پہنچنے ہی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہے پہلی تقبیر تقبیر تحریمہ سے گفلت یہ حدیث ترمیدی میں ملتی ہے اور حدیث صحیح سنت سے ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چالیس دن تک نماز پڑھتا ہے جماعت سے جس میں اس کی تقبیر تحریمہ چھوٹی نہیں ہے کتبہ لہو براتانی اس کے لیے دو براتیں لکھی آتی ہے برات من النفاق وہ برات من النار جہنم کی آنگ سے برات اور نفاق سے برات کتنی پیاری سی بات ہے کہ چالیس دن تک اگر آدمی ایک ریکارڈ بنا لے کہ چالیس دن میں ایک بھی تقبیر تحریمہ مسنی ہوئی جماعت سے نماز پڑھی ایسا نہیں لاس لاس میں آکے جویند ہونے والا فل نماز جماعت سے اور تقبیر تحریمہ کے ساتھ اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو یہ دو چیزیں اس کے لیے رٹن ہو جاتی ہے اور بار بار اگر کرتا رہے اور زندگی کا یہی معمول ہو تو اس کے اندر دو چیزوں سے بچ جائے گا وہ حدیث میں الفاظ یہ بھی آتے ہیں جو پڑھتا ہے اللہ کے لیے ظاہر سے بات ہے کہ پہلے نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ دکھانے کے لیے کہ فلان صاحب تو مسجد میں اسی جگہ پہ ہوتے ہیں تو دکھانے کی نیت بلکل نہ ہو اور یقیناً نیتوں کے اندر دوسروں کے بارے میں بات بھی نہ کریے کیوں؟ دل کے اندر جھانکے ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی نیت خراب ہے تو آپ نے دل کے اندر جھانکے دیکھا ہے خود کی نیت کا جائزہ لو یہی مقصد ہے بولنے میں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے پڑھتا ہے اور جماعت سے پڑھتا ہے اور تقبیر تحریمات تک اس کی چالیس دن کی نمازوں میں مسنی ہوتی ہے تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے دو چیزیں کہ جہنم کی آنکھ سے یہ آدمی بچ گیا اور نفاق سے بچ گیا نفاق یعنی پریٹنس آف ایمان کیا آدمی بتا رہا ہے میں ایمان والا ہوں لیکن حقیقت میں نہیں ہے تو اس چیز سے وہ بچ گیا اب میرے بھائی و میرے بہنے یہ ہے گفلتیں نماز کے متعلق وہ نماز جو دن میں پانچ بار پڑھنی ہے مقصد کیا ہے جنت مقصد ہے نماز کامیابی تک پہنچاتی ہے میرے بھائی و میرے بہنے دنیا میں بہت سارے لوگیں جو دھوکے میں بھٹکے ہوئے ہیں صحیح راستے سے بہت دور ہو گئے جو اپنے زندگی کے مقصد کو بھول گئے جو اپنے رب اپنے مالک کو بھول گئے اور ان کا آخری انجام بہت خراب ہونے والا ہے ایسے لوگ بہت کانٹیٹی میں ہیں دنیا میں اگر دنیا میں چلنے والا عام رواج پہ ہم چلیں گے تو جہانم کی آنگی تک پہنچنے والے ہیں حقیقت یہ ہے کہ صحیح راستہ بتا دیا گیا ہے اب چوائیس ہمارا ہے کہ کیا ہم اس صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں اپنی نماز کی گفلتوں کو دور کر کے صراط المستقیم پر جمنا چاہتے ہیں کیا ہم جنت تک جانا چاہتے ہیں کیا ہم اس دنیا کی آزمائش اور امتحان سے پاس ہو کے نکلنا چاہتے ہیں یا فیل ہو جانا چاہتے ہیں چوائیس ہمارا ہے آخر میں میں سور ماؤن کی دو آیتیں پڑھ کر ختم کروں گا سورہ نمبر ایک سو ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمسلین لانت ہے ان نمازیوں پر بے نمازی نہیں کہا نمازیوں پر ہم نے جو دس گفلتیں دیکھی ان میں سے نو گفلتیں نمازیوں کی گفلتیں تھیں دسویں گفلت پہلی جو گفلت تھی وہی وہ بے نمازی تھا باقی سب تو نمازی تھے نا تو فویل للمسلین لانت ہے ان نمازیوں پر جو نماز میں گفلتیں بھرتتے ہیں سستی بھرتتے ہیں جو صرف دکھانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں اور پڑوسی کا چھوٹا سا حق بھی ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ ایسے نمازی فیل ہونے والے ہیں میرے بھائی و میرے بہنے اب چوائیس ہم سب کے سامنے ہیں ہم سب کو اپنی نماز پر خصوصی محنت کرنی چاہیے یہ نماز اگر اچھی ہو گئی تو کل ہمیں کامیابی تک پہنچا دے گی ہماری نماز ہم پورے کے پورے صدھر جائیں گے نماز کی وجہ سے لیکن اگر نماز خراب ہو گئی تو ہم سب فیل ہو جائیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو زندگی میں صحیح فیصلہ کر کے صحیح نتیجے تک پہنچ کر صحیح طرح سے اپنی نمازوں کو صدھارنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو دن بھر میں برابر استقامت کے ساتھ پانچوں وقت خشو کے ساتھ مردوں کے لئے جماعت کے ساتھ میننگ کو سمجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صحیح طریقے سے اور امانداری کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے اور اسے ادا کرنے کی توفیق دے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میننگ کو سمجھتے ہو怎么 پڑھنےruk میننگ کو سمجھتے ہو میننگ کو سمجھتے ہو أبتا ہے سمجھتے ہو